موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنائیں گے آلو اور چکن کے کباب کباب کی شکل میں بنائیں گے چار آلو لیے ہیں بوائل کر کے ہم نے قدو کش کر لیا اور یہ تقریباً ایک بڑا چکن کے بریس کا پیس تھا یہ ہم نے دیشہ کر لیا بوائل کر کے اس میں صرف ہم نے نمک اور کالی ملیج ڈالی تھی یہ ہمارے پاس ہے بنگو بی ہری پیاز اور دوسری والی پیاز تو یہ تقریباً ایک ایک کپ ہم نے لیا چار ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے پون فلاور دو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے یہ یہ دو ٹیبل سپون لیا ہے چکن پاورڈر ایک ٹیبل سپون کوٹی ملیج چھے ایک ٹیبل سپون کالی ملیج چھے نمک ہز بزاکا یا ہاپ تی سپون اور ایک اداد انڈا ہے اب یہ جو آلو ہے سب چیزے اس میں ملائیں گے یہ بریڈ کرم بھی ہیں ہمارے پاس ہز بس ضرورت بریڈ کرم اب یہ سارے چیزے میکس کریں گے اس میں نا یہ کون پاورڈ بھی اس میں ڈالیں گے اس کے اچھے سے بائنڈن ہو جائے گی نا پہلے ہم نے کباب کی شکل دینی ہے اب اسے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے بریڈ کرم لگا کے سارے رکھ دیں گے تھوڑے دیر اسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو ہے فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سارے تیار کر کے لیے کباب ہم نے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیئے تھے تو یہ اچھے طریقے سے ان پر ہو جائے اب میں ایک اکٹھ کے فرائی کریں گے ڈالیں گے تین چار ڈال دیں گے اسی طرح سارے فرائی کریں گے فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چلی جی کباب ہو چکی ہیں بلکل ڈڈی دیکھیں کتنے زبادست بنے ہیں ہم نے مائنیز اور چلی گارلک ساوس مکس کیا اور اس کی ساوس بنائی گے تو آپ لوگ چاہیں تو چٹنے کے ساتھ چلی گارلک کے ساتھ یا پھر مائنیز کے ساتھ جیسے دلچہیں سرب کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی سی رزبی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ ملے پھر مائنیز کے ساتھ 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 موسیقی